مسلمان بہت کوششیں کر رہے ہیں بہت دعائیں کرتے ہیں آپ عمرے پہ چلے جائیے آپ حج پہ چلے جائیے آپ دیکھئے کیسی رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں کامیابی دے امت مسلمہ کو غلبہ دے عزت دے اور معلوم نہیں کیا کیا تاک راتوں میں سہری کے عوقات میں جمعہ کے دن عیدوں پر رمضان کی راتوں میں مختلف عوقات میں لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں کبھی ہم نے سوچا قبول کیوں نہیں ہوتی ہم سال ہا سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں وہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہمارے آنسو ہمارے شوق اور ہماری ساری محبتیں کسی راہ کیوں نہیں لگتی کیا وجہ ہے آخر کبھی سوچا ہم نے اس لیے کہ ہم ان دعاؤں کے قبولیت کے اہل نہیں رہے اللہ تعالیٰ کسی پر نعمت یا انام اسی وقت کرتا ہے جب وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو اس استحقاق کے لیے مستحق ہونے کے لیے جب تک آپ کے اپنے اندر صلاحیت نہیں اگر آپ میں طاقت ہی نہیں اور آپ کو وہ چیز اٹھوا دی جائے آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں اور آپ کو وہ چیز دے دی جائے کیا کریں گے آپ اس سے کر سکتے ہیں کچھ آپ اٹھائی نہیں سکتے ایک من کا وزن ایک بچے کے سر پر کیوں نہیں رکھا جا سکتا اٹھائی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے بڑے انعامات ان کے ہم مستحق کیوں نہیں ہو پارے اس لیے کہ صلاحیت ہی نہیں اٹھانے کی سب سے پہلے صلاحیت پیدا کریں عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ دین کا جو علم ہم نے سیکھ لیا جتنا سیکھ لیا کافی ہے اس سے آگے اس سے آگے کی ضرورت نہیں حالانکہ مومن تو محد سے لحد تک سیکھتا ہے اب کتنا سیکھنا ہے اس کی کوئی حد نہیں کوئی لیمٹ نہیں لیکن جہاں پر بھی جتنا آپ کام کر رہے ہیں اس کام کی نویت کے ایک بار سے آپ کے اندر صلاحیت کے ساتھ ساتھ کمپٹنس کا ہونا ضروری ہے قابلیت کا ہونا ضروری ہے اور پھر الحمدللہ مسلمانوں میں بہت سرے لوگ ایسے ہیں جو علمی اعتبار سے بہت بھاری بھر کم شخصیت ہیں آپ کسی مدرسہ میں چلے جائیے آٹھ سال کا کورس ہو رہا ہے بڑے بڑے علماء اور خزلاء اس میں سے نکل رہے ہیں بے شمار دینی مدارس ہیں بہت سی دینی جماعتیں ہیں لیکن کچھ فائدہ نظر نہیں آتا وجہ کیا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی کوششیں بکھری ہوئی کوششیں ہیں منظم کوششیں نہیں ہیں آرگنائزیشن نہیں ہیں ہر کوئی اپنی روہ میں بہا چلا جا رہا ہے اپنے ہی طریقے پر دوڑ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے دل میں چکے شاک ہے محبت ہے جذبہ ہے ہم بہت امدہ تقریر کرنا جانتے ہیں ہم خوب لفاظی کر سکتے ہیں ہم بڑے بڑے مجموع کو خطاب کر سکتے ہیں ہم ان کو گرما سکتے ہیں ہم تالیاں بجوا سکتے ہیں ہم نعرے لگوا سکتے ہیں اور اس سے شاید دین کا کام ہو جائے اس سے نہیں ہوا کرتا یہ صحابہ اکرام کی سنت میں کوئی ایک حدیث کبھی آپ نے پڑھی کہ صحابہ اکرام مل کے سڑکوں پہ جا کے جلوس نکال کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس سے کوئی تبدیلی آ رہی تھی معاشر میں نہیں صرف احتجاج کرنے سے صرف شور مچانے سے صرف رونے دھونے سے صرف شکایتیں کرنے سے کیا کسی قوم کی تقدیر بدلہ کرتی ہے ہرگز نہیں تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں دو مقاصد کے لیے نمبر ایک مزید علمی قابلیت بڑھانے کے لیے اور نمبر دو منظم ہونے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہمیں ہمارا دین دیتا ہے قابلیت محض علم اضافے کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کچھ کوالٹیز کا ہونا کچھ صلاحیتوں کا ہونا ایک مخصوص اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے وہ اخلاق آپ کو فائیو پلرز اف اسلام سے ملتا ہے ہماری جو پانچ عبادات ہیں یعنی ہمارے جو نماز روزہ حج زکاة توحید جن کو ارکان خمسہ آپ کہتے ہیں اگر ہم ان کی روح کو ہی جان لیں اگر ہم ان کے مقصد کو ہی پا لیں تو ہمارے اندر بہت صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے یعنی یہاں پر اگر آپ یہ سمجھے کہ ہم آپ کو مثلا فقہ بارے میں مزید معلومات دیں گے کچھ اور کتابیں پڑھائیں گے وہ تو اپنی جگہ لیکن کامپٹنس یا قابلیت یا صلاحیت میں اضافہ محض معلومات کا اضافہ نہیں جب تک کہ ایک مخصوص طریقہ کار اور مخصوص اخلاق نہیں تو وہ کونسی چیزیں ہیں جو اس علم کے ساتھ آپ کے اندر آنی چاہیے نمبر ایک توہید توہید کیا ہے توہید اللہ کو ایک ماننا ہے اسے ہر چیز پر فوقیت دینی اوپر رکھنا ہے دوسرے لفظوں میں انسان غیر اللہ کی محبت غیر اللہ کے خوف غیر اللہ کی طرف سے ملنے والے مفادات فائدوں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے اس کی محبت اس کی نفرت اس کا جینا اس کا مرنا اس کی عبادت اس کی قربانیا سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لئے ہو جائے توہید دراصل نام ہے گاڈ اورینٹڈ لائف کا اللہ کی طرف رخ کر لینا ہر معاملے میں خوشی میں غم میں دکھ میں درد میں تکلیف میں اس کے دل میں اس کی یادوں میں اس کے خیالات میں اس کی سوچوں میں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں دن رات ہر چیز میں اس کا دھیان ایک ہی طرف ہو دوسری کوئی طرف نہ ہو دوسری طرف دھیان جانے کا نام ہے شرک ہے اگر آپ نماز اللہ کے لئے نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے نماز نہ پڑھی اور اگر میں نے اچھی سی نماز نہ پڑھی تو فلان کیا کہے گا تو یہ کیا ہے دکھاوا دکھاوا کیا ہے شرک تو توحید تو نہ ہوئی آپ کی زندگی اگر ہم لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھیں اور بہترین نمازیں بھی پڑھیں لیکن ان نمازوں میں اللہ کی یاد نہیں اور وہ اللہ کی خاطر نہیں تو ہم اس کا معنی ہے ابھی تک توحید کی لذت سے آشنا ہی نہیں اور پھر صرف نماز نہیں زندگی کے سارے کام جب تک ہم لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں یہ لوگوں کی محبت میں کرتے ہیں لوگوں کی خاطر کرتے ہیں یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی توحید سے آشنا نہیں ہوئے تو ہمیں ان دنوں میں اپنے اندر اس چیز کی پریکٹس کرنے کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لئے ہو جائے اور بس صرف اللہ کے لئے ہمارا لینا دینا اٹھنا بیٹھنا روکنا منا کرنا کھانا پینا چلنا پھرنا جب خیال آئے کہ فلان خوش ہوگا جب خیال آئے کہ میں فلان کو بہت اچھی لگوں گی کہ فلان میری تعریف کرے گا تو بس رہی اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا آپ کی تربیت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا آپ کی تربیت آپ کو خود کرنی دوسرا آپ کو صرف گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ ایسا کرے اور ایسا کرے مثلا اگر میں آپ کی اس وقت تربیت کر رہی ہوں اگر آپ اس کو تربیت کا نام دے تو میں آپ کو صرف رہنمائی کر سکتا ہوں آپ کی اندر دل میں میں نہیں گھس سکتی آپ کے دل پر میرا اختیار نہیں آپ کے دل پر آپ کا اپنا اختیار ہے اور جب تک آپ اپنے اختیار کو اپنے لئے استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی تو پہلا اخلاق اور پہلی بنیاد اور پہلی چیز جس کی آپ کو پریکٹس کرنا ہے وہ کیا ہے توحید خالص غیر اللہ کی محبت غیر اللہ کا خوف غیر اللہ کی طرف سے ہانے والی تعریف اور کسی کی نظروں میں جچنا اور بننا اور کسی اور کو خوش کرنے کے لئے کام کرنا اور پھر کسی کے ڈر سے کسی کام کو چھوڑ دینا یا کسی کے روب میں آکے کسی نیکی سے پیچھے ہٹ جانا یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے دوسری چیز کیا ہے نماز صلات نماز کیا سکھاتی نماز وہ تو سکھاتی ہے جو توحید آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے یہ کہہ کے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ نماز کا اہم ترین حصہ کونسا ہے سجدہ کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب کاب ہوتا ہے یہ تو سب کو معلوم علم سب کو ہے ماشاءاللہ علم میں پیچھے نہیں ہے اصل مشکل ہے اس کو عمل میں ڈالنا کہ جب عمل کا وقت آئے پھر وہ باتیں ہمیں یاد آئیں صرف کلاس میں جواب دینے کی حد تک نہیں تو ہم نے آغاز کیا تھا توحید سے اور توحید کا ثبوت دیا ہم نے نماز میں اللہ اکبر کہہ کہ سب کو چھوڑ کے بس صرف اللہ کے ہو کے کھڑے ہو کے اور اس میں اہم ترین مقام پہ پہنچ کہ ہم نے پیشانی اور ناک زمین پہ رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم بندے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو گئے تو گویا نماز سکھاتی ہے آجزی توازو میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں سب کچھ میرا رب ہے لیکن کیا کہیے کہ مسلمانوں کو جو دن میں پانچ نمازیں پڑھ کر بھی آجزی کا ثبوت نہیں دیتے کسی معاملے میں دوسرے کی سننا نہیں چاہتے جھکنا نہیں چاہتے میں نکلتی نہیں یہ کس قسم کی نمازیں پڑھی جاتی جس نے نماز سے آجزی نہیں سیکھی بندگی نہیں سیکھی جھکنا نہیں سیکھا اس کے معاملات اور رویوں میں لچک نہیں آئی اس نے کیا پایا نماز سے تو دوسرا اخلاق جو آپ کو یہاں رہ کے سیکھنا ہے وہ ہیں آجزی کوئی آپ پہ شاوٹ کر رہا ہے یا چھپ کر رہا ہے کوئی آپ کو جلی کٹی سنا رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی مزاق اڑا رہا ہے تو کیا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے وہ ایسے تمام مواقع پہ کیا کیا کرتے تھے جب آپ کو مضمم کہا گیا تو کتنے آرام سے آپ کہتے ہیں میں تو محمد میں تو مضمم ہوئی نہیں کتنے آسانی سے اس کو لے لیتے ہیں لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ آپ کو مزاق اڑاتے ہیں لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں لوگ آپ کو ہر طرح کے تانے دیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں سیریس ہو جاتے ہیں ان مواقع لڑنا جگڑنا کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں نہیں تو پتھر کھا کے بھی نفرت نہیں کی اور ہمارا حال کیا ہے چھوٹی سی بات کوئی کہہ دے تو ہم دوسرے تو کیا اپنوں کی نہیں برداشت کرتے مسلمان مسلمان کو برداشت نہیں کرتا باہر کی کیا کہیے تو دوسرا چیک جو آپ نے ان دنوں میں اپنے پر رکھنا ہے اور جو اخلاق آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے آجزی کا ہمبلنس کا اچھا یہ آپ کے دل میں بھی ہو اور زبان پر اور رویہ میں بھی ہو دل میں تو ہوگی ہی لیکن معاملات میں کیسے ہوگی معاملات میں کس طرح ہوگی آجزی سب سے پہلے تو اپنے والیومز ٹونز انداز گفتگو پر غور کریں اس کو نیچے کی طرف لے آئیں اس میں چھکاؤ پیدا کریں پھر اپنی چال لوگوں سے ملنے کا انداز بات کرنے کا انداز ہر چیز کے اندر آجزی کیوں اس لیے کہ میں تو دن میں پانچ دفعہ زمین پر اپنا ماتھا رکھتی ہوں میں تو زمین پر پانچ دفعہ پیشانی رکھتی ہوں نہ کر اگڑتی ہوں میرے میں کیا میرے میں تو کچھ پھلے یہ اخلاق جب آپ کے اندر پیدا ہوگا تو آپ دین کے کام کے ہیں ورنہ نہیں نماز کے بعد تیسری چیز کیا ہے ہمارے دین کا تیسرا حصہ کیا ہے روزہ روزہ کیا سکھاتا ہے سبر برداشت سلف کنٹرول سلف کنٹرول خود اپنی باغیں کھیچنی ہے خود کو خود کنٹرول کرنا ہے کہاں 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 سلف کنٹرول ہر معاملے میں ہر جگہ روزے میں بھوک لگتی تو کیا کرتے ہیں بھوک سے تڑپرے ہوتے اندر سے کیا کرتے ہیں سخت پیاس لگی ہوتی کیا کرتے ہیں سبر روک لیتے ہیں اپنے آپ کو لیکن عام زندگی میں کیا کرتے ہیں ہر چیز میں جلد باز یہ کام ابھی ہو فوراں ہو جلدی ہو اسی وقت ہو اور اگر نہیں تو میں جا رہی ہیں نہیں تو میں دوسرے کے خلاف جو میرے دل میں آگا اگلنا شروع کر دوں گی بولنا شروع کر دوں گی دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں گی کیا اسی طرح سلف کنٹرول ہے کیا یہی ہم نے تیس تیس چالیس چالیس سال کی زندگی میں روزے رکھ رکھ کے سیکھا ہے کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں والا اخلاق ہے ہمارا میری مرضی کیوں نہیں مانی گی میری بات کیوں نہیں سنی گئی میرا کام کیوں نہیں ہوا مجھے اہمیت کیوں نہیں دی گئی سارے جھگڑے ہی کس بات کی ہیں اسی چیز کے طرح ہے یہی سے تو ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں دیکھئے جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں جلدی ججمنٹ پاس کر لیتے ہیں جلدی ہم اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں یہ کام نہیں کیا اس کے پیچھے یہ اور یہ اور یہ وجہ ہوگی اس لیے یہ نہیں ہوا بس ٹھیک ہے میں اب اس کو یوں مزہ چکھاؤں گی آپ بھلا اتنے گھنٹے یہاں کیوں بیٹھیں یہ کیا ہے کیا بیٹھنے کا روزہ نہیں ہے چپ بیٹھیں یا مو کا روزہ نہیں ہے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے ہیں اس ساری چیزیں سیلف کنٹرول غم ہے تو کنٹرول خوشی ہے ضرورت سے زائد تو کنٹرول اپنی جذبات کا کنٹرول غم غصے کا کنٹرول ہر چیز کا کنٹرول بھوک کا کنٹرول پیاس کا کنٹرول تو پھر اہم ترین چیز جو ہم نے سیکھنی ہے یہاں نمبر تین وہ ہے سیلف کنٹرول سبر اور برداشت کسی پہ غصہ آیا برداشت سردی لگی برداشت تھک گئے ہیں برداشت گرمی لگ رہی ہے برداشت جیسے روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں چاہے کتنی بھی شدید ہو تکلیف کتنی بھی شدید ہو واہویلا نہیں شور نہیں ہنگامہ نہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے سوائے شکاہت احتجاج اور شور شرابے کی سیکھا ہی کچھ نہیں ہر چیز پہ فوری ریاکشن تہہر کر سوچ کر جلدی نہیں پوراں جلدی رائے قائم نہیں کرنا معاملے کی حقیقت کو بھی پہنچنا ہے ورنہ آپ صرف اپنا نقصان کریں گے چوتھی چیز ہے زکاة زکاة کیا سکھاتی شیرنگ شیرنگ کیا ہوتی میں نے مال کمایا ہے میرا مال ہے لیکن سارا میں نہیں لوگی تم بھی لو ضرورت مند بھی لے اس نے تو کچھ کام نہیں کیا اس نے تو کوئی محنت نہیں کیا اس نے تو کوئی تکلیف نہیں اٹھائی نہیں پھر بھی شیر کرو کمزور ہے بیمار ہے وسط نہیں پاتا موقع نہیں پاتا کچھ کرنے کا اس سے کیا پیدا ہوتا ہے دوسروں کی خیر خواہی صرف اپنے لیے نہیں سوچنا دوسروں کے لیے سوچنا اپنے لیے نہیں جینا اوروں کے لیے جینا شیر کرنا دوسروں کی ضروریات کو محسوس کرنا کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے کون ضرورت مند ہے کس کے پاس کتاب نہیں کس کے پاس یونیفارم نہیں کس کے پاس کیا نہیں عوام طور پر غمگین کیوں رہتے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے رہے تھے ہمارے پاس فلان چیز بھی نہیں ہے فلان بھی نہیں ہے فلان بھی نہیں ہے ہر وقت شکو یہ نہیں ہے وہ نہیں سارا وقت دھیان ہی اس پر ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں ہم سیلف سینٹرڈ سیلف سینٹرڈ کون ہوتا ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچے کہ میری زندگی میں کیا کیا کمی ہے میرے پاس کیا نہیں ہے دوسروں کے غم لگ جائیں جس کو دوسروں کی تکلیفہ یاد آنے لگے اس کو اپنے نہیں یاد رہتے پھر اسلامی معاشرہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا ہمارے غموں کی وجوہات ہماری بہت سی نفسیاتی مسائل پریشانیاں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے ہم زکاة بھی دے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی روح کو نہیں پہنچ دیں ہم میں شیرنگ نہیں آتی ہم کوئی چیز کسی کے ساتھ شیر نہیں کر سکتے تو اسلام کس سے روکتا ہے بخل سے روکتا ہے اور کیا چاہتا ہے سب کچھ شیر کرو دوسروں کے ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ پانچویں چیز ہے حج حج کیا سکھاتا ہے اجتماعیت اختلاف کے باوجود اجتماعیت میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حج کے مقصد کیا ہے کیونکہ جب میں وہاں جاتی ہوں تو لٹرلی میرا دماغ گھومنے لگتا میں سوچتا ہوں اتنے سارے لوگ یہاں کیا کرنے ہیں کیا مقصد ہے یہاں آنے کا کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ واپس آؤ تواف کرو صحیح کرو مزدلفہ جاؤ منا جاؤ عرفات جاؤ یہاں یہ کرو وہاں وہ کرو اور سب کرو اگر کوئی ایک بھی پیچھے رہ گیا تو پھر کام حرام ہے عرفہ نہیں گئے حاج نہیں ہوا سب پہنچو عرفہ عرفہ کیا چیز ہے خالی میدان ہے کوئی مونیومنٹ ہے وہاں کوئی خاص نشانی کچھ بھی نہیں بس میدان ہے آجو ساری اس میدان میں کٹھے ہو جاؤ اجتماعیت رنگ نسل زبان آداد مختلف چیزوں کے اختلاف کے باوجود اتحاد کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے کوئی جوان ہے کوئی بوڑا ہے سب ایک جگہ تم ایک ہو تو پانچویں چیز جو ہمیں یہاں سیکھنی ہے وہ کیا ہے ہم چاہے کسی بھی شہر سے ہوں ہم کوئی بھی زبان بولتے ہوں ہمارا کوئی بھی گھروں میں سٹیٹس ہو لیکن ہم سب کیا ہے ایک ہے جب تک مسلمانوں کے اندر اجتماعیت نہیں ہوگی اور اجتماعیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب روبوٹ ہو جائے اور سب ایک ہو جائے اور ایک ہی طرح کہ بس صرف یونیفارم پہن لیں تو وہ ایک ہو گئے نہیں سب سوچ کے اختلاف کے باوجود رنگ اور نسل اور زبان اور عادات اور پسند اور ناپسند کے اختلاف کے باوجود ہم ایک ہیں ہم ایک جسم ہیں اور جب تک اتحاد نہیں ہوتا اتفاق نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا اب آپ دیکھئے ان سارے کاموں کو لانے کے لیے کیا چاہیے نیت ارادے کے ساتھ کوشش اور سخت محنت یہ باتیں بھی محض سوچنے سے نہیں آئیں گے آپ کو کہ آپ نے سوچ لیں اور وہ ہو گئے یہ بھی کب ہوگا جب آپ اس کے لیے محنت کریں گے تکلیف اٹھائیں گے اور جمع رہیں گے اور اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں گے آپ کو اپنی صلاحیت بڑھانا ہے کہ آپ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ بہترین کام کریں وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال کرنا ہے آپ کو ٹائم کو کس طرح گزارنا ہے نمبر ایک درست طریقے پر اور نمبر دو یہ ہے کہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے درست استعمال کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت میں وہی کریں جس کے کرنے کا وقت ہے جو کلاس ہے آپ کی اس وقت میں آپ وہی کر رہے ہیں کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں یہاں بیٹھ کے آپ ٹیلی فون پر میسیجنگ کر رہے ہو یہ درست استعمال نہیں ہوگا جب آپ کلاس روم میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر توجہ سے سننا اور توجہ سے سننے کے لیے پھر آپ کو صبر اور برداشت چاہیے بہت سے ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کریں جو آپ کی توجہ ادھر ادھر کریں لیکن پھر بھی آپ کو بھرپور طریقے سے اپنے کام کو کرنا ہے تو آپ کو اپنے اس محدود وقت کا جیسے مال ہوتا ہے نا یہ مال سے بھی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس مال تو گم جائے کھو جائے ادھر ادھر ہو جائے تو دوبارہ آپ لے سکتے ہیں آپ کو مل سکتا ہے کمپنسیشن ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ وقت گزر گیا تو یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیکھنے کا کوئی اور چانس آپ کو نہیں ملے گا سیکھنے کے کئی اور چانسز مل سکتے ہیں مگر یہ جو چانس ملا ہے this is the only chance جو اسی وقت میں ملے گا اور اس وقت کو گوا دیا تو اس کے بعد یہ چانس نہیں ملے گا یہ آپ کھو چکے ہوں گے اقل مند کون ہے جو اس چانس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اس کو اسی کام میں گزارے کسی اور چیز میں نہیں ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی اور بہت سے لوگوں کے ذہن پر تو وہ اتنی چھائی بھی ہوتی ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے کہ میرے زندگی میں اس چیز کی کمی ہے اس چیز کی کمی ہے یاد رکھئے جو شخص وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور بھرپور استعمال کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں پائی جانے والی کمیوں کی تلافی کر سکتا ہے جو بھی زندگی میں کمی ہے آپ کی اس سب کی تلافی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال کریں میں یہاں لفظ صرف صحیح استعمال نہیں کہہ رہی میں یہاں پر صحیح اور بھرپور استعمال کر رہی ہوں یہ بھرپور کا لفظ آپ کو یاد رکھیں بھرپور کا کیا مطلب ہے پورا پورا استعمال کرنا ہے جیسے آپ کے پاس اگر کوئی مزیدار ڈرنک ہے جو آپ کو خواہشہ پینے کی تو آپ کیسے پینے گے اس کو ایک ایک کترہ اس کا پی جائیں گے مزید کی چیز کو کیسے ہم لیتے ہیں آخری کترے تک اس کا اور پھر تو چاٹنے بھی لگ جائے تو حسرہ سے دیکھتے ہیں ختم ہوگی تو آپ کو ایک ایک لمحے کا پورا پورا استعمال کرنا ہے اس کو ادھر ادھر گرانا ہے نہیں اس کو پھینکنا نہیں اس کو بچانا نہیں اس کو چھوڑنا نہیں پورا پورا استعمال کرنا ہے صحیح فائدہ اٹھانا ہے اور پورا فائدہ اٹھانا ہے صحیح فائدہ اور پورا فائدہ ادھورا فائدہ نہیں